اسلام علیہ وسلم میں ہوں آپ کا اپنا شیف اجاز علی حاضر ہے آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پلاو ایک طرح سا ڈیفرنٹ سٹائل ہے طرح سا بڑا اچھا اور ٹیسٹی اور خوشبودار بنے گا آپ اس کو ضرور ٹائک کیجئے کہ امید ہے آپ تمام کو اس کو پسند آئے گا یہ اس میں میں نے آپ کو دوسری ویڈیو کے طرح ہر ویڈیو کے طرح اس میں میں نے کچھ ٹپس دیئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو سکے ویڈیو سے بغیر کسی ٹائن کو ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح چکن پلاو کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ اس مطابق ہیں اس میں میں نے ایک کلو چکن لے کے اس کو واش کر کے ڈرائی کر کے رکھا ہے اور اس میں تقریباً چاہیے ہوگا ایک کلو چاول بازمتی رائس ایک پاو دہی ایک کلو کے قریب آلو ایک ٹیبل سپون ہری مرچی کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تقریباً یہ پانچ سے چھے ہری مرچی ہوں گی اس کا پیسٹ رہی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سابود گھرم مسالہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیرہ ہے لونگ ہے چار پانچ کالی مرچ ایک بڑی الائچی اور تقریباً ہاف ٹی سپون جو تقریباً زیرہ ہے اور ایک چھوٹا ٹپڑا تقریباً دارچینی کا ہے اور یہ بادیاں کے پھول تقریباً تین ہے لگ ہے یہ اس میں لے لیا میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون جو تقریباً یہ میں لیا ہے کٹیوی لان مرچ پانچ سے چھے دانے علو مخارے کے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ایک ٹیبل سپون لسن پیسٹ ایک پاہ ٹاماٹر میں نے فائن سلائس کر لیا اور ایک پاہ کچھے پیاس کو میں نے براؤن کر لیا اور یہ ایک ٹیبل سپون جھنیا سابت ایک ٹیبل سپون ان دونوں کو میں نے تھوڑا سا ڈرائی روست کر کے میں نے اس کا موٹا موٹا کوٹ لیا اس کو میں نے اس میں چاہے وہ ایک پاہ تقریباً تین مجھے چلتے اپنے کھوکنگ کی طرف مکہ روز میں نے اس میں سب سے پہلے اوئل شامل کر دیا ہے اوئلے بھی تھوڑا یہ گرم ہو گیا ہے میں اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے چکن سمپل چکن چکن کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے گولڈن براؤن کر کے نکال لیں گے چکن کو سب سے پہلے شامل کریں گے چکن اس میں سے ریموو کر دوں اوئل میں سے اس کو بعد میں اٹ کریں گے چکن کو اس میں اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے سب سے پہلے شامل کر دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا گولڈن ہو چکی ہے اسی اوئل کے اندر ہم شامل کر دیں گے ادھا گلسن کا پیسٹ اس کو تقریبا آدھا منٹ پرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس سے شامل کر دیں گے ہری میرچ کا پیسٹ ادھا گلسن فرائی ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر اٹ کریں گے اس میں موقع اس میں براؤن پیاز اٹ کر دیں گے اس میں آلو بخارہ اٹ کر دیں گے میں ثابت درم مسالہ اٹ کر دیں گے کٹی بھی لال میرچ اٹ کر دیں گے اور اس میں ہم نمک اٹ کر دیں گے اس کو ایک سے جیڑ منٹ ہم فرائی کریں گے کٹی بھی لیچ پڑی اس سے پڑی بنیئے دیڑ سے دو منٹ ہوگا اس سے پڑی سٹی بات لأدھا شامل کر دیں گے اور اسی سے پڑی ساتھ آلو شامل کر دیں گے آلو اوپشنل ہے اگر آپ آلو شامل نہیں کرنا چاہتے آپ کو نئی پسند تو آپ آلو شامل نہ کریں میں اس میں آلو شامل کر رہا ہوں ہم اس کو تھوڑا رکھیں گے تاکہ اس میں ہمارے تھوڑے آلو بھی گل جائیں 50% آلو گل جائیں یہ پندر سے بیس میں بیس منٹ پچیس منٹ اگر اس کو پکائیں گے خلیم شروع میں تھوڑی سی تیز ہوگی اور بعد میں پھر ہم اس کو تھوڑا میڈیم آنچ پہ رکھیں جب تک تھوڑا آلو بھی گلتے ہیں اس میں اور اس کو چھوڑیں گے تقریباً پندر سے بیس منٹ ماشاءاللہ دیکھیں اس کو تقریباً آلو اور مسارہ ہمارا اچھے سے پورا فرائی ہو گیا ہے اور اب اس میں شامل کر دیں گے تقریباً پانچ گلاس پانی اور ہمارا فلیم جو ہائی کر دیں گے اور اسٹیج میں اس میں شامل کر دیں گے چکن اور ساتھی اسی اسٹیج پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً یہ جو دھنیا اور سونف کو ہم نے موٹا موٹا کوٹا دھا ڈرائی روست کر کے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اب ہم اس کو بوائل ہونے تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے اوکے بس تقریباً ابھی آٹھ منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بوائلنگ پوائنٹ آ چکا ہے اسٹیج میں میں نے یہ ایک کلو چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے باسمتی چاول آدھا کھنٹا اور اس کے بعد اب یہ چاول میں اس میں آئٹ کر رہا ہوں بس اب چاول شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بہت کم ہلائیں گے اور بہت سلولی سلولی تاکہ چاول ہمارے کوٹے نا اس کو بوائل ہونے دیں گے موسیقی ہم اس میں چیک کریں گے کہ اس میں نمک میرے ساب سے نمک تھوڑا سا کم ہے اس میں نمک اٹ کریں گے یہ ہری مرچی میں نے رکھی ہو دی تقریباً پانچ ادد اس کی ٹپ پہ میں نے کٹ لگائے ہو دے اور یہ دھنیا اور پدینہ یہ تھا اور اب ہم اس کو ہلکی آج پہ دھم پہ رکھ دیں گے میں نے اس کی آج میں نے ہلکی کر دی ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو دھم پہ رینے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تقریباً بارہ منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے زبردست اور یہ کھلے کھلے چاول بنے ہیں اس کی خوشبوں بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بلس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زبردست ماشاءاللہ اس کی شکل آپ دیکھیں اس کا لک دیکھیں آپ جتہا ہے زبردست ہے ٹیکچر ماشاءاللہ ماشاءاللہ